یوٹیوب چینل والو مقصد کیا ہے دین کی باتوں کو فیلانا بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے میں بہت مجبوری کے اوپر آج میں بول رہا ہوں بہت اچھا کام ہے جو دین کی باتوں کو قرآن و حدیث کی باتوں کو یہاں موجود نہیں ہے وہ گھر میں ہے کہیں اور ہے کوئی پاکستان میں ہے کوئی بنگلہ دیش میں ہے آپ لوگوں کے جریعے سے دین کی باتیں وہاں تک پہنچتی ہے اللہ کرے ہدایت کا مالک اللہ ہے قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے اگر کوئی ہدایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے میرے بھائیو لیکن ایک چیز بتائیے آپ لوگوں کی نیت کیا ہے ہیڈنگ میں آپ لوگ کیا ڈالتے ہیں یاد رکھئے اہلِ حدیث کے بڑے بڑے علامہ جو جیل میں گئے ہیں یاد رکھئے گا میرے بھائیو ان میں آدھا ہاتھ ان چینل والوں کا ہے یہ جو حکومت کے اوپر جب بولتے ہیں آپ لوگ جو کانٹ کانٹ کر کے اس کو دکھا رہے ہیں اور ہیڈنگ ایسا ڈالتے ہیں سیاسی نیتاؤں کے ساتھ مولویوں کو مکرروں کو جو آپ لوگ جوڑ دیتے ہیں سیاسی نیتاؤں کے ساتھ اور ہیڈنگ لکھتے ہیں مولانا نے ان کو دھو ڈالا اب دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے گا کیا بولا وہ ٹچ کرے گا آپ کی نیت ہے ٹچ کرنا وہ جب ٹچ کرے گا اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس سے آپ کی کمائی ہے آپ کی کمائی ہوتی ہے اس سے دودھ تو آپ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن پانی ملا کے بیچ رہے ہیں اس سے آپ کو نیکی کی امید مت رکھئے دودھ آپ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن پانی ملا کے بیچ رہے ہیں اس سے نیکی کی امید مت رکھیے پردے کے اوپر میں نے تقریر کی ننگی لڑکی کا فوٹو آپ لوگوں نے لگا دیا سنیے میرے بھائیوں دو روپیے کمانے کی چکر میں کسی کی زندگی سے کھلوار مت کیجئے میں یہاں جوڑ کے بھی کر رہا ہوں آپ دو روپیے کمانے کی چکر میں کسی کی زندگی سے آپ کھلوار مت کیجئے آپ کو اچھا لگے گا کسی کی ماں رات میں تحجد میں تحجد کی نماز میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے روئے گی آپ دو روپیے کمائیں گے آپ کو اچھا لگے گا کسی کی بیٹی رو رہی ہے باپ کے خاطر کسی کا بیٹا رو رہا ہے باپ کے خاطر جیل میں باپ ہے ماں رو رہی ہے بیوی رو رہی ہے بیٹا رو رہا ہے بیٹی رو رہی ہے آپ کو اچھا لگے گا دین کا کام اگر آپ لوگ کریں گے نیت خالص کیجئے نیت خالص اور اچھی چیز آپ ڈالیے کسی سیاسی نیتہ آپ کو لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا جانتے ہیں سبوں کی نظر اسلام کے اوپر ہے اسلام کے اوپر اتنے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کو عقل نہیں آتی ہے دو روپیے کمانے کی چکر میں کسی کی زندگی سے کھلوار مت کیجئے میرے بھائی دودھ بیچئے لیکن پانی مت ملائیے نہیں تو نیت اگر آپ کی گڑھ بڑھ ہو گئی تو بس نیکی نہیں ملے گی آپ کو چلیے یہ فرضی باتیں تھیں میں نے سمجھا دیا اب آپ لوگ سمجھ جائیے اور کسی بھی سیاسی نیتے کے ساتھ مجھے کیوں کسی بھی عالم کو مت جوڑیے اور اگر مجھے جوڑیں گے تو سب سے پہلے ایف آئی آر میں اسی چینل والے کے اوپر کروں گا آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ کہاں سے کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں اس وقتے آپ لوگ دکھائی نہیں دیں گے جیل میں سڑنے والا جیل میں سڑے گا آپ روپیہ کماتے جائیں گے ہیڈنگ صحیح ڈالیے کوئی پردے کے اوپر بولے تو آپ لکھئے مولانا نے پردے کے اوپر بہت اچھا بیان دیا آج رتنپور چوک میں اس طرح کی ہیڈنگ ڈالیے آپ کوئی مولانا کیا کہتے ہیں شادی بیعہ کی بات کر رہے ہیں تو ہلدی لگانے والی عورت کا فوٹو آپ وہاں پہ لگا دے رہے ہیں مسلم گئر مسلم کی بات ہو رہی ہے تو کسی ٹیکے والے کو آپ وہاں پہ بیٹا دے رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے میرے بھائیو اسی لئے میں نے کہا نیت خالص کیجئے سوائے ایک دو چینل والے کے جانتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور ساری باتیں جلسوں میں نہیں کہا جاتا ہے یہ جو کٹ کٹ کے بیان آپ دیتے ہیں نا یہ ساری بیانیں رسس کے پاس موجود ہیں کہ یہ مسلمان دیس کے خلاف کیسے بول رہے ہیں جس پلیٹ میں جس تھالی میں یہ مسلمان کھا رہے ہیں اسی پلیٹ کو یہ چھیڑ کر رہے ہیں سب رسس کے پاس موجود ہیں سنیے یہ فردی باتیں تھی آپ نیت خالص کیجئے اور دین کی باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں